سلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا ناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت و خلق منہ زوجہا و بث منہما رجالا کثیروں و نساء و اتقو اللہ اللذی تسالون بھی والارہام ان اللہ کانا علیکم رقیبا سورہ انساء کی یہ پہلی آیت ہے جس کے تعلق میں کچھ باتیں میں نے کل کی تھی اور بعض باتوں کے متعلق مزید تحقیق کے بعد آج اس کا ماہ صرف پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا ایک چیز تو ہی ہے تسالون سے متعلق میں نے بات کہا تھا کہ مسلمہ اور مروجہ ترجمہ جو باپ کے عین مطابق ہے کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو یہ ترجمہ تو درست ہے لیکن مجھے خیال جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے تسالون میں یہ معنی بھی ہوں کسرت سے یہ بہت زیادہ سوال کرتے ہو تو جو لغی تحقیق کی ہے اس میں یہ معنی نہیں بنتے کیونکہ باپ تفاول سے ہے اور اصل میں تتسالون تھا اور عربی زبان میں یہ ایک مروجہ دستور ہے کہ بساوقات تتسالون میں پہلی تے اڑ جاتی ہے اور تسالون ادائیگی کی سہورت کی خاطر پڑا جاتا ہے تو اس کا مطلب صرف ایک دوسرے سے اور آپس میں سوال کرنا ہے تو ترجمہ پھر وہی ہوگا تسالون ابی والرہام یعنی یہی ترجمہ پہلے بھی کیا گیا ہے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے سوا دوسرا ترجمہ دوسرے ترجمے کی عربی لغت اجازت نہیں دیتی کہ تم جس خدا کے نام پر اس کے حوالے سے اس کا تعلق یاد کرا کر کسرت سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو والرہام اور یاد رکھنا ارہام کو ایک بہت اہمیت حاصل ہے اس معاملے میں ارہام کو جو اہمیت حاصل ہے وہ میں نے بتا جی ہے پہلے ہی ارہام کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ ارہام کے ذریعے آپس کے تعلقات دنیا میں رشتوں کے تعلقات قائم ہوتے ہیں اور ماں کی رساطت کے بغیر ناممکن ہے کیونکہ باپ پیدا نہیں کر سکتا اکیلا ماں اکیلے پیدا کر سکتی ہے کیونکہ پہلے کرتی رہی اور خون کے ساتھ مل کر زوج کے ساتھ مل کر جو پیدا کرتی ہے تو عام معروف معروف معلوم رواج ہے اس پہلو سے اب ناممکن ہے کہ ماں کے رشتے کے بغیر تمہارے خاندانی اور خونی روابط قائم ہو سکیں اور جتنا اہم یہ معاملہ بنی آدم کے آپس کے تعلقات میں جتنا یہ معاملہ بنی آدم کے آپس کے تعلقات میں اہمیت رکھتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے سے اگر تمہیں تعلق باننا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے وہ لوگ جو قطع رحمی کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمانیت سے بھی کاٹے جاتے ہیں یہ ہے مضمون تسالون ابحی والارحام کا دوسری بات جو میں نے کہی تھی وہ ایک بحث سل پڑی تھی تیموتھی کے اوپر میں نے پرائیسٹری سال میں جب مجھے کہا یہ تھسمس یا کچھ قسم کی چیز تھی کوئی یہ نیو ٹیسٹیمنٹ ہے میں نے کہا مجھے تو کوئی کتاب یاد نہیں اس نام کی وہ بعد میں تحقیق کی تو پتا چلا وہ اردو تلفز تھا اس کا اصل نام تیموتھی ہے لیکن افسوس کہ ایک چٹ بھیجنے والے نے وہاں ایک غلط معلومات دے کر تو یہ مجھے کہنے پر مجبور کر دیا کہ تیموتھی دراصل ہی اوپر ٹیسٹیمنٹ کی کتاب یہ بالکل غلط بات ہے جو نوٹ بھیجنے والے ہیں جب تک ان کو کامل یقین نہ ہو حوالہ سامنے ہو اگدم جلدی سے اٹھ کے چٹ بھیج دیتے ہیں اور اس وقت میرے پر تحقیق کا وقت نہیں ہوتا یہ اعتماد کرتے ہوئے کہ جس نے چٹ بھیجی ہے اس نے کچھ دیکھ کر بھیجی ہوگی اس کو میں بعض وقت شامل کر لیتا رہوں آئندہ سے سختی سے بند کریں اس بات کو امام صاحب پہلے چک کر لیا کریں کوئی چھٹائے اور مجھے دینے سے پہلے یقین نہیں ہو جائے تو پھر آگے بعد پہنچائیں تو تیموتھی تو بہرحال ایک معروف نیو ٹیسٹیمنٹ کا وہ حصہ ہے جس میں خطوط کے ذریعے عیسائیت کی تعلیم دی گئی ہے اس میں پترس کے خطوط بھی ہیں اس میں پال کے خطوط بھی ہیں اور ٹیموتھی میں قطیت کے ساتھ وہ حوالہ موجود ہے کہاں جی وصل حوالہ جبارہ پڑھ کے یاد دھاں نکلا دیں پیچھے رہ گیا اس میں نکال دیں یہ ہے میں آپ کو بتانے کے یاد دلانے کے لیے کہ کل کونسی بحث چل رہی تھی میں نے کہا تھا یہ ایک حوالہ پیسٹری صاحب سے میں نے کہا تھا مجھے ایک حوالہ بائبل سے دے دیں اول ٹیسٹیمنٹ سے ایک یو ٹیسٹیمنٹ سے جو حوالہ ان کو بتایا کہ اس مضمون کا حوالہ یقین موجود ہے آپ ریسرچ گروپ کو کہیں کسی کتاب سے نکال دیں وہ جب انہوں نے نکالا تو اس کو یہ تموتھی پڑھ رہے تھے جس کی وجہ سے ساری مشکل پیش آئی تھے مگر اصل کتاب تموتھی نام سے انگریزی میں یعنی اس کے باپ دو آیت بارہ تب پندرہ میں لکھا ہے اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سے کھائے یا مرد پر حکوم چلائے بلکہ چپ چاپ رہے کیونکہ پہلے آزم بنایا گیا اس کے بعد ہوا اور آزم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی یہ بھی اس میں دونوں باتیں آگئی ہیں مروسی گناہ تو اجازت کروی اسی حوالے میں موجود ہے اور آزم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی اب اولاد ہونے سے نجات کیسے پائے گی یہ ان کی جو کومنٹریز ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ درد سے بچہ جننا اس کی سزا ہے پس جو درد سے بچہ جنے گی اس کو بائبل کے بعد نیو ٹیسٹیمنٹ میں محض سزا کے طور پر پیش نہیں کیا گیا بلکہ اس کے کفارے کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے بس عورت جب درد سے بچہ جنے گی تو وہ پاک ہو جائے گی یہ ارجینیں بہت سی ہیں جو نیو ٹیسٹیمنٹ میں اول ٹیسٹیمنٹ کے حوالے سے پائے جاتی ہیں اور اس زمن میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات قطیت سے میں آپ کے اوپر کھول دینا چاہتا ہوں کہ یہ خیال کہ گویا پرانی اول ٹیسٹیمنٹ میں مروسی گناہ کا تصور پیش کیا تھا یہ درست نہیں ہے اول ٹیسٹیمنٹ نے یہ تو کہا کہ ہوا نے پہل کی اور یہ بھی کہا کہ اس کی سزا مقرر ہو گئی لیکن وضاحت کے ساتھ کہ آدم ضرور گناہگار پیدا ہوگا اس کے برعکس اول ٹیسٹیمنٹ میں بہت سے حوالے موجود ہیں یہاں تک کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ باپ نے یا دادا نے کھٹے انگور کھائے تھے تو اس سے ہمارے دان کھٹے ہو گئے تو حقیقت میں اول ٹیسٹیمنٹ کی حقیقی تعلیم ہرگز یہ نہیں ہے وہاں جو غلطی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ہوا کو پہلا گناہگار بنا کر اور آدم کو پہلی پیدائش بنا کر بہت سے حقائق کو الجھا دیا گیا ہے یہ جو جوش و خروش ہے وروسی گناہ کا یہ سین فال میں ملتا ہے اور پولین جو فلوسفرز ہیں جوچنے والے انہوں نے رفتہ رفتہ اس پر اتنا شور ڈالا کہ یوں ملوم ہوتا ہے کہ عیسائیت کا جزو لاجن فق من گیا ایسا جزو جو الگ نہیں ہو سکتا تب ہی حضرت مسیم علیہ السلام کی جو بحثیں عیسائیوں سے ہوئی ہیں انہوں میں مروسی گناہ نے ایک بہت اہمیت تختیار کی اور عیسائیت کی عمارت اس تصور پر قائم کی گئی کہ اگر انسان گناہ سے نجات پا سکتا تو پھر کسی نجات دہندہ کی ضرورت نہیں تھی جو آ کر اپنا خون بہا تھا انسان گناہ سے نجات پا ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ قیداشی طور پر گناہ گار ہے اس کے ماں باپ نے گناہ کیا اس کے ماں نے گناہ کیا اہوہ نے پھر آدم سے کروایا اور اس کے بعد سے مسلسل یہ گناہ اس کے خون میں چلا آ رہا ہے بائبل میں یہاں بھی لکھا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے زیور اور یہ قربانیاں ماری قربانیاں تمہارا گناہ صاف کر سکتی ہیں اس کے لیے اس برے کی ضرورت تھی جو بیداغ ہو اور اسی کا خون ہے جو تمہارے گناہ صاف کر سکتا ہے پس اس تحلو سے یہ بحث اہمیت رکھتی ہے کہ حقیقت میں اول ٹیسٹرمنٹ کی طرف نیو ٹیسٹرمنٹ کے بعد لکھنے والوں نے ایک ایسی بات منصوب کی ہے جو جس کو بائبل خود جھٹلا رہی ہے اور اس کی تقزیب کرتی ہے لیکن جب ایک واقعہ کے معنی نکالے جائیں تو پھر کئی قسم کے مواقع امکانات پیدا ہو جاتے ہیں مگر عیسائیت نے جو بعد میں بگلی ہی شکل اختیار کی ہے اس میں یہ عقیدہ بہت گہرائی سے سرائط کر چکا ہے حضرت مسیح کے متعلق مجھے یاد نہیں کہ کبھی آپ نے پیدایشی گناہ کا ذکر کیا ہو کیوں نہیں امام صاحب آپ کے علم میں ہے کہ حضرت مسیح کے جو بھی تھا ہم نے نیو ٹیسٹرمنٹ میں حضرت مسیح کے حوالے پڑے ہیں جہاں تک میرے یاد ہے ایک اشارہ تنبی حضرت مسیح نے کسی مروسی گناہ کا ذکر نہیں کیا نہ تصدیس کا ذکر کیا ہے پس عیسائیت کی بحث میں جب اس قسم کے خیالات داخل ہوتے ہیں تو دراصل بگرے ہوئے عیسائی عقیدے کے خیالات ہیں اور ٹھوس اصل کتابوں میں ان کے حوالے تلاش کرنا عبت ہے چنانچہ میں نے جو ٹیم لگائی تھی انہوں نے یہی نسیجہ نکالا ہے کہتے ہیں کہ اصل بائبل جو نیو ٹیسٹرمنٹ ہے اس میں بھی اور پرائن ٹیسٹرمنٹ میں بھی وہ حوالے کہیں نہیں ملے جو عیسائیت کا مفہوم اب سمجھا جاتا ہے وہ قطعی حوالے نہیں ملے جن سے ہم کہہ سکیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے یہ وضاحت اس لئے کر رہا ہوں کہ ہم جو زور دے رہے ہیں کہ عیسائیت کے یہ عقیدہ ہے اور بعض حوالے ان کے پیش کرتے ہیں تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ واقعہ تن اول ٹیسٹرمنٹ کی یہی تعلیم تھی یا نعوذ باللہ حضرت مسیح کی بھی یہی تعلیم تھی کوئی خدا کا سچا نبی اسی لغب تعلیم نہیں دے سکتا کہ ہر شخص پیدائشی گناہ گار ہے حضرت مسیح نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہر شخص اپنی صلیب آپ اٹھائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے گناہوں کا بار خود اٹھائے گا لا تذر و واضرت موزر وقلا وہی تعلیم ہے دراصل جو قرآن کی ہے اور اسی کو اپنے رنگ میں حضرت مسیح نے بیان کیا تھا تو اس وضاحت کے بعد اب پھر ہم اس آیت کریمہ کی طرف واپس آتے ہیں جس پر دراصل شروع ہوا تھا یا ایوہ الناس تقو ربکم اللذی خلقکم نفس واحدتن اب نفس واحدہ پر زور جو ہے یہ کیوں ہے اس کے مطلق میں پھر دوبارہ گفتگو کروں گا مگر اس سے پہلے اب میں مفسرین کی باتیں بتاتا ہوں آپ کو اور وہ کیا کیا اس بارے میں کن کن خیالات کا اظہار کر چکے ہیں بارہ ماروسی گناہ کا تو قرآن کریم اس طرح کٹ کے پھینکتا ہے اور ہر شرس کو خود اپنا ذمہ دار قرار دیتا ہے اس کی پیدائش کو پاک قرار دیتا ہے ہر شرس فطرت پر پیدا ہوا ہے اور خود حضرت مسیح نے بھی یہی فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی فطرت پر پیدا ہوا ہوا ہے یہ الفاظ یہ نہیں مگر مضمون یہی ہے قرآن کریم فرماتا ہے کلو نفس بمعا قصبت رہینتن کلو مرم بمعا قصب رہین اب میں آپ کو نفس کے بعد جو میں نے مضمون لوگت کے حوالے سے چونے تھا خلق کی بحث ہو چکی ہے خلق کی ہو چکی ہے اب زوج کی ہے ٹھیک ہے زوج جانداروں میں سے کسی جوڑے کا فرد نر ہو یا مادہ زوج کہلائے گا سمانیت ازواج آٹھ زوج یعنی آٹھ فرد نر و مادہ ملا کر چار جوڑے ہیں جن کو اردو میں ہم جوڑے کہتے ہیں ان چار میں سے سمانیت ازواج سے مراد ہے چار جوڑوں کے آٹھ افراد قرین ساتھی یعنی دوست کو کہتے ہیں فَأَمْبَتْ نَفْرِحَ مِنْ كُلِّ زوجِنْ قَرِيمِ قرآن کریم میں جو ہے زوجن کریم یہاں بھی اس جہاز سے ہر جوڑے کا فرد سب اس میں شامل ہو جائے گا دو زوج یعنی ایک نر اور ایک مادہ جیسے کہ فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَزْزَوْجَيْنِ اَزْزَكَرَ وَالْأُنْسَا تو زوج سے مراد مرد اور عورت الگ الگ زوج اور زوجین سے مراد مرد اور عورت کا جوڑا اور ہم جو کہتے ہیں ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا وہ خالی زوج لفظ سے نہیں آتا بلکہ زوجین سے مضمون نکلتا ہے جیسا کہ فرمایا وَمِنْ كُلِّ شَيْنِ خَلَقْنَا زوجَيْنِ ہم نے ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے ہیں ایک ہی قسم کی دو افراد نر اور مادہ ہر چیز سے پیدا کیا ہے یہ جو آیت کریمہ ہے یہ صرف زندگی پر حاوی نہیں بلکہ مردہ چیزوں پر بھی حاوی ہے جتنی بھی فریشن ہے اس میں جوڑے ملتے ہیں یہاں تک سب اٹامک فارٹیکلز میں بھی جوڑے ملتے ہیں کوئی چیز بھی ابھی تک جوڑے کے بغیر ذریافت نہیں ہو سکی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا وَمِنْ كُلِّ شَيْنِ خَلَقْنَا زوجَيْنِ بہت گہری صداقتوں کے سمیٹے ہوئے ہیں پھر فرماتا ہے وَفِيحَ مِنْ كُلِّ فَاقِحَتٍ زوجَيْنِ اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے ہوں گے یعنی زوجان میں نے صرف ایک قسم کا پھل اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے مقابل کا یا ملتا جو کا پھل اس کے حرابہ موجود ہوگا اس بحث کی کافی کافی ہوگی وزید ضرورت نہیں میرے خیال میں حوالے تو قسطس سے ہیں نفوس و زوجت جب نفوس زوجت اکٹھے کیے جائیں گے ہم کہتے ہیں زوجت اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نفوس جو ایک جنس سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی اپنی جنس میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا یہاں دو دو کے معنی نہیں ہیں زوجت کا مطلب ہے ہم جنسوں کے ساتھ ہم جنس اکٹھے کیے جائیں گے اور آج کل کے زمانے کے جو چریہ گھر ہیں ان کی پہشگوئی بھی اسی آیت میں موجود ہے کوئی شیروں کا گھر ہے کوئی توتوں کا گھر ہے کوئی چریوں کا گھر ہے چریہ گھر میں ہر سب قسم کے گھر ہیں اور ایک ہی جنس کے مختلف جانور ان میں اکٹھے ملتے ہیں اور قرآن کریم کی سوا کسی کتاب میں پشگوئی آپ کو دکھائی نہیں دے گی کہ آئندہ زمانے میں جانوروں کو ان کی قسموں اور ان کی جنسموں کے مطابق کٹھا کیا جائے گا وَزَوَجْنَاهُمْ بِهُورِنْ اِنِنْ ہم انہیں بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی گورے رنگ کی ہوریں عطا کریں گے زَوَجْنَاهُمْ بِهُورِنْ اِنِنْ یہاں زوج کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ان کے ہمجنس اور ہمشکل ہوں گے یعنی صرف جو جوڑا ہے وہ ایک ہی جنس سے بنایا جاتا ہے جیسا کہ زوج کے اندر یہ مفہوم شامل ہوتا ہے الگ الگ جنسوں کے جوڑے نہیں بنا کرتے تو ہورِنْ اِنْ کے ساتھ زوج کرنا دو باتیں ایسی رکھتا ہے جو آپ کے پیشنے در رہنی چاہیئیں اول یہ کہ ہور مونس کا سیرہ نہیں ہے بلکہ مذکر اور مونس دونوں مانے ہور میں ہیں یہ خیال کہ صرف مردوں کو ہوریں ملیں گی اور عورتیں بچاری محروم رہ جائیں گی سور نساء کے حوالے سے اس کی وضاعت ضروری ہے یہ درست نہیں حضرت امام راغب لکھتے ہیں اور ہم ان کے ان کو گورے گورے بڑی بڑی آنکھ والے مرد اور گوری گوری بڑی بڑی آنکھ والی بیویوں کا ہم نشین بنائیں گے یعنی دونوں کے لئے ہور ہیں کسی ایک کے لئے نہیں ہیں اور دراصل زوجنا بتا رہا ہے کہ وہ ان جیسی ہوں گے اس طور جو تقریقے نہ ہوگی اس میں تقریقی فرق نہیں ہوگا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جنسی فرق بھی کوئی نہیں ہوگا یعنی عورتیں اور مرد دو الگ الگ جنسیں نہیں رکھیں گے اس لئے جو جنت میں حوالے ملتے ہیں بظاہر مردوں کے حوالے ملتے ہیں لیکن لفظ ہور مثلا بتا رہا ہے کہیں کہیں کہ یہاں صرف مرد پیش نظر نہیں عورتیں بھی پیش نظر ہیں لیکن یہ ایک تفصیلی الگ مضمون ہے میرے نزدیک تو جنت میں جہاں تک میں نے متعلق کی ہے جنسی فرق نہیں ہوں گے اور یہ ہمارے یہاں کے تصورات ہیں لیکن جو بھی فرق فرق کچھ نہ کچھ ایسے ضرور ہوں گے جس سے ہم نشینی کے لطف ہوں گے وہ کیا ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے مگر خامند کو بیوی سے جو تعلق ہے وہ ہرگز جنسی تعلق نہیں ہوگا مرد کو عورت سے عورت کو مرد سے تعلق ہے لیکن ان کی نئی شکل ایسی ہوگی کہ وہ ایک ہی جنس کے مختلف افراد تو دکھائی دیں گے مگر مرد اور عورت اور نار اور مادہ کی تقسیم کے لحاظ سے جنسی فرق نہیں ہوگا اور وہ جوڑے بنائے جائیں گے اپنے مزاجوں کے مطابق اور اپنی کیفیات کے مطابق یہ مضمون بہت ہی گہرا ہے اور اہم ہے لیکن اس کے مطلق اس وقت موقع نہیں آئندہ انشاءاللہ کسی وقت میں یہ بات کھولوں گا کہ فی الحقیقت جس کو ہم لذت کہتے ہیں دنیا میں لذت اس کا فلسفہ کیا ہے کیوں لذت عطا ہوتی ہے اور مرنے کے بعد یہی چیزیں دوہائی نہ جانے کے باوجود جو ہمیں یہاں ملتی ہیں پھر لذت کیسے مل سکتی ہے وہ قرآن کریم کے حوالے سے اور انسانی فضلت کے حوالے سے ایک وسیع مضمون ہے جو بیان ہونے والا ہے لیکن اس موقع پر میں صرف اشارت ذکر کر کے اب اس کو چھوڑتا ہوں جنس زوج اور آگے ہے ارہام ارہم ارہم المرات ومرات رحوم تشتقی رحمہ ومن اس طعیر الرحم لقرابت لکون خارجین من رحم واحدت عورت کا رحم مراد ہے ارہام نے وہ عورت جسے رحم کی تقریف ہو اسے رحم کہا جاتا ہے قرابت داروں کے لیے رحم کا لفظ مستع لیا گیا ہے بس اس کے کہ وہ سب ایک ہی رحم سے پیدا ہوئے یہ رحم کی بیسیں ہیں ساری اور رحم پر بہت رو ڈالا گیا ہے لوگت میں یہ ہمارے نکتہ نگاہ سے بے تعلق بیسیں ہیں کیونکہ رحم بیمار رحم واری عورت کو کہتے ہیں اور اونٹنیوں کا بھی ذکر ہے وہ بھی اگر رحم کی تکلیف میں ابتلاہ ہو جائیں تو وہ رہوم ہی کہلائیں گی غرضی کے لوگت نے ایسی بیسیں اٹھائی ہیں جن کا اس آیت کی تفسیر سے کوئی ایسا گہرا قطی تعلق نہیں ہے جسے زیادہ وضاحت سے بیان کرنا ضروری ہو رقب لفظ آخری جو اس میں استعمال ہوا ہے اہم لفظ انواللہ کانا علیکم رقیبہ تو لفظ رقیب کی بحث میں آتا ہے رقبہ کا مطلب ہے پابندی کرنا کسی کا لحاظ کرنا جیسا کہ فرمایا لا يرقبو فیکم اللہ ولا ذمہ وہ تمہارے اندر کسی ذمہ کسی اہد ذمہ داری وغیرہ کا کوئی لحاظ نہیں کرتے رقیب دیکھنے والے کو خیال رکھنے والے کو کہتے ہیں رقبہ گردن کو کہتے ہیں فضرب الرقاب جیسا کہ فرمایا ان کی گردنوں کو مارو گردن کا مجازن انسان فق و رقبہ گردنوں کو آزاد کرنا یعنی انسانوں اور غلاموں کو آزاد کرنا ارتقبہ کہتے ہیں غور سے کسی چیز کو دیکھنے کو اس آیات کریمہ کی شان نزول ایک شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ آئے ننگے بدن ننگے پاؤں تلوارے لٹکائے ہوئے ایک سے ان میں مذر قبیلے سے تھے مذر ہے یا مذر ہے مذر مذر قبیلے سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا ان کی متاجی دیکھ کر پہلے اندر گئے پھر نکلے پھر بلال کو کم دیا ازان دینے کا انہوں نے ازان دی نماز تیار ہوئی پھر اپنے نماز پڑھی پھر خطبہ پڑھا اور فرمایا یا ایوہ الناس تقو ربکم اللذی خلقکم من نفس معاہدہ یعنی وہ سمجھتے ہیں مفصلین کہ اس حدیث سے لگتا ہے کہ آیت اسی وقت نادل ہوئی تھی اور اس وجہ سے نادل ہوئی تھی لیکن یہ آیت تو بہت ہی وسیع معنی پر مشتمل ہے اور جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں پہلی صورت سے بلکہ مسلسل پہلی صورتوں سے تدریجی تعلق رکھتی ہے اور انسان کی گہری تاریخ سے پیدائش کی تاریخ سے تعلق رکھتی ہے اس لئے یہ کہنا کہ صرف چند غریبوں کو دیکھ کر یہ ایک موقع پیدا ہوا اور یہ آیت نادل ہوئی یہ درست نہیں ہے ایسی احادیث کا صرف اتنا مطلب سمجھنا چاہیے کہ آیات جو مختلف وقتوں میں نادل ہوئی ہیں یہ بھی سوصاحت و بلاغت کا ایک کمال ہے قرآن کریم کا کہ این اس وقت کوئی ملتی جلتی بات ایسی ظہور میں آتی تھی کہ جو آیت کے مضمون سے تعلق رکھنے والی ہوتی تھی یہاں تک درست ہے اس سے آگے بلکل غلط ہے کہ اسی واقعہ سے اس کا تعلق ہے وہ واقعہ نہ ہوتا ہے تو یہ آیت نادل نہ ہوتی کہ اس واقعہ میں جتنی باتیں موجود ہیں انہی پر آیت کا اطلاق ہوتا ہے اس سے آگے نہیں آیات قرآنی کا آپس میں ایک تعلق ہے جو آزاد تعلق ہے اور دائمی تعلق ہے اس کا کسی واقعہ کے ہونے یا نہ ہونے سے ہرگز کوئی رشتہ باننا ضروری نہیں اتفاقاً کوئی واقعہ اس راہ میں آ جائے اور اس پر اطلاق ہو جائے تو یہ درست ہے لیکن وجہ نہیں بن سکتا اس لئے شانے نزول کہنا سوائے چند استثنائی باتوں کے وہ الگ ہیں یہ درست نہیں مگر اکثر مفسرین نے احادیث کے حوالے سے یا بعض دور کی روایت کے حوالے سے جہاں تک ان کا بس چلا ہے آیات کو شانے نزول کے لحاظ سے باندیا ہے حضرت امام رازی اس کے آغاز کے متعلق یہ ذکر فرماتے ہیں یا ایوہن ناسو تقو ربکم یہ جو آغاز ہے یہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء کے بعد سورہ حج میں ملتا ہے اور ان دونوں کے درمیان معلوم ہوتا ہے کوئی تعلق ہے کیونکہ ایک ہی انداز سے دونوں سورتوں کو شروع کیا گیا ہے سورہ نساء قرآن کی نصف اول کی چوہسی سورت ہے اس میں رتا ہے تقوی اختیار کرنے کی حکم کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ مبدع آغاز خلق یہ ہے وجہ تقوی کی تقوی اختیار کرنے کی حکمت سورہ حج میں عمر کو تقوی کے ساتھ بانتے ہوئے فرمایا اس طرح کے انہا زلزل دستات شہم العظیم اس سے ماد یعنی انجام کے عرفان کی طرف رانمائی ہوتی ہے یہ جو عبارت ہے کچھ مشکل ہے لیکن اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت امام راضی کے نزدیک ان دو سورتوں میں جو جوڑ ہے وہ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے جس میں یا ایوہ ناس کر کے مخاطف فرمایا گیا اور تقوی کی تعلیم دی گئی سورہ نسا میں جو پہلے آئی ہے تقوی کو ایک آغاز سے باندھا گیا ہے اور سورہ حج میں ماد سے انجام سے باندھا گیا ہے یعنی تمہارا انجام ایک آغاز ایک ہے تقوی اختیار کرو تمہارا انجام ایک ہوگا تاپس خدا کی طرح لوٹ کے جاؤ گے کٹھے اس لئے تقوی اختیار کرو یہ مضمون انہوں نے نکالا ہے اس سے اب رہا آدم کے متعلق میں اپنے خیالات کا اظہار قرآن کریم اور سائنس کے حوالے سے کل کر چکا ہوں لیکن جو مفسرین ہیں ان کی رامے سب سے بڑی مشکل بائبل کے بیان نے کھڑی کر دی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آدم بہرحال پہلے ہوا تھا حواباد میں ہوئی تھی اس بنا پر وہ برے مخمسے میں فس گئے ہیں اور آدم کی عمر مقرر کرنا اس کی تاریخ اور پہلا آدم کون تھا کیسے پیدا ہوا تھا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پہلا آدم واقعاً مٹی کا مادھو بنا کر گھڑا گیا تھا جس طرح وہ لوگ مٹی کے بت بنا لیتے ہیں تو خدا نے بھی اسی طرح اس کی آنکھ پلک ٹھیک کی اور جب وہ اچھا سا بہت خصورت سا بن گیا پھر زندہ کرنے کے لئے پھونک ماری یہ جو تخلیق کا تصور ہے اس کا خدا تعالیٰ کے کی فیلی شہادت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی فیلی شہادت وہی ہے جو کل میں نے مختصر میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آغاز ہوا ہے مٹی سے لیکن بے شمار مراحل اور پیدا ہوئے ہیں یہ جو مضمون ہے اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو کئی گھنٹے لگیں گے مگر جو اب میری کتاب شاہن ہونے والی ہے اس میں ایک چپٹر میں نے اور کافی بڑا ایسا باب ہے جو آغاز افرینس زندگی کے آغاز اور اس کی استقاعی منابع سے گزرنے کے اوپر قرآن اور سائنس کے حوالے سے وقت یہ ہوا ہے وہ جب شائع ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو ان مضامین کی زیادہ بہتر سمجھ آئے گی مگر یہ بات یاد رکھیں اچھی طرح کہ قرآن کریم نے ہرگز کہیں وہ تصور پیش نہیں کیا جو بعض بائبل کے ماننے والے بائبل سے سمجھتے ہیں کہ پہلے آدم کو مٹی سے بنا کر تیار کر دیا پھر اس نے فونک مائی پھر وہ زندہ ہو گیا پھر اس کی پسلی کاتھی اور اس سے ہوا بنائی جو مفسرین نے اپنی تائیر میں حدیث پیش کی ہے وہ صرف ایک حدیث ہے جو حدیث خود اس استمباد کے خلاف ہے جو وہ کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو یہ پسلی سے بنائی گئی ہے اور اگر زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی یہاں وفہوم صرف عورت کی لطافت اور نزاکت ہے اور فسلی سے بنائی جانے کے تصور کی ایک ایسی تفسیر ہے جو اہل بائبل کو سوجی نہیں کبھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تفسیر فرمائی باوجود اس کے کہ قرآن میں فسلی کا ذکر نہیں صاف ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائبل کی تفسیر فرما رہے ہیں اور ایسی تفسیر جو بہت دلنشین ہے فرمایہ عورت کو لطافت اور نزاکت کے ذکر کے لحاظ سے اسے پسلی سے پیدا ہوا کہا گیا ہے اور کچھ اس میں کجیاں ہیں جو اس کے حضن کی علامت ہیں اور وہ جن کو تم کجیاں سمجھتے ہو وہ ہی تمہاری حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں کیونکہ پسلیوں کے خم نہ ہوتے تو دل کا گھیرا اور آزائے رئیسہ کا گھیرا نہ کر ڈال سکتی اور تمہیں بچاتی نہ اس کا یہ معنی ہے کہ واقعہ تاں وہ پسلی سے تراش تراش کے نکالی گئی ہے یہ ویسے بھی درست نہیں بنتا کیونکہ اگر عورت ایک پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو آدم کی تو ساری پسلیاں تھیں وہ آدم بھی تو پسلیوں کا بنا ہوئے سارا پھر آدم تو بالکل ہی چیزہ ہونے کے لائق نہ رہا ایک پسلی والی اگر بیچاری ہمیشہ کے لیے ٹیڑی ہو گئی تو درستہ کتنی پسلیاں اس نے بتائی تھی آپ نے ہمیں ہاں بارا جوڑے چوبیس پسلیاں چوبیس پسلیوں میں سے ایک کم نہیں ہوئی اگر سے نکالی گئی تھی مگر پتہ نہیں کیسے وہ کم نہیں ہوئی وہ وہی کیوں وہی ہیں تو چوبیس پسلیوں والا زیادہ چیڑا ہوگا پھر اور عورت کی بھی چوبیس ہی ہیں ویسے تو یہ مضمون ہیں معانی رکھتے ہیں والا لطافتیں رکھتے ہیں ان کو ظاہر پر محبول کر کے تو انبیاء اور کلام الہی کو مسخ کرنے والی بات ہے جہاں تک عمر دنیا کا تعلق ہے اب یہ آدم پیدا ہوا یہ ساری باتیں اس آیت سے نکال کر علماء نے مختلف بیسیں اٹھا دی ہیں بعض کہتے ہیں سات ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے نہیں عمر دنیا ہی سات ہزار سال ہے کلہم اور حضرت آدم کے زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا فاصلہ ہے گویا اثر کا وقت شروع ہو گیا ہے یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے وقت ظہور فرما ہوئے تو پہلے اس سے اتنا دمانہ گزرتا ہے اب اگر اس کو بانٹا جائے تو وہی پانچ اور سات ہزار سال کا جو جو آپس کا تعلق ہے وہی بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچمیں ہزار سال میں پیدا ہوئے اور باقی جو دو گھڑیاں رہ گئی ہیں وہ سویج گروہ بنتا کی گھڑیاں دکھائی دیتی ہیں مگر یہ بھی وہ احادیث ہیں جن کا ظاہری حقائق سے وہ تعلق نہیں ہے جو اس لما سمجھے ہیں ہرگز آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد نہیں کہ پہلا آدم پانچ ہزار سال پہلے پیدا گوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اثر ہو گئی گویا کہ اب اختتام قریب ہے دراصل یہ مذہب کے استقاع کی طرف اشارہ ہے اس مذہبی استقاع کی طرف اشارہ ہے جو آدم کے ساتھ ظہور پذیر ہوا اور اسے خلیفت اللہ کرا دیا گیا اس خلیفت اللہ کے بعد گویا اثر کا زمانہ آیا ہے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اثر کے بعد سورج پھر غروب ہو جائے کرتا ہے اور اس میں نئے خم نہیں پیدا ہوتے پھر پس اثر کے بعد سورج غروب ہونے تک آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ رہے گا اس سے زیادہ اس کا مفہوم نہیں ہے اور علماء چونکہ اکثر لفظی ترجموں کی طرف جاتے ہیں اس لئے اس مشکل میں پڑ گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ واقعیتاً پہلا انسان آدم تھا اب میں حضرت مصیم عدد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک تباسات اس سے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ سے بھی سوال ہوا بائبل میں لکھا ہے کہ آدم یا یوں کہیے کہ پہلا انسان جہون سہون میں پیدا ہوا تھا اور اس کا وہی ملک تھا تو پھر کیا یہ لوگ جو دنیا کے مختلف حصوں امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ میں پائے جاتے ہیں کہ اس آدم کے اولاد میں سے ہیں جواب فرمایا ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی اس مسئلہ میں ہم توریت کی پیروی کرتے ہیں کہ چھ سات ہزار سال سے ہی جب سے یہ آدم پیدا ہوا تھا اس دنیا کا آغاز ہوا ہے حضرت مسئلہ علیہ وسلم جو چھے فرمایا ہے آپ چھتے ہزار سے پیدا ہوئے ہیں نا ایک ہزار گویا اس لحاظ سے باقی رہ جاتا ہے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا اور خدا گویا موطل تھا اور نہ ہی ہم اس بات کے مدنی ہیں کہ یہ تمام نسل انسانی جو اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہے یہ اسی آخری آدم کی نسل ہے ہم تو اس آدم سے پہلے بھی نسل انسانی کے قائل ہیں جیسا کہ قرآن شریف کے الفاظ سے پردہ لگتا ہے خدا تعالی نے یہ فرمایا کہ انی جائلن فی الارض خلیفہ حضرت مسیلہ علیہ السلام نے اس آج سے استباد فرمایا ہے انی جائلن فی الارض آدمہ نہیں فرمایا بلکہ انی جائلن فی الارض خلیفہ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی مخلوق موجود تھی اس مخلوق میں سے جانشین پکڑنا تھا یہ مراد ہے یعنی پہلا آدم پیدا کرنا مراد نہیں بلکہ آدم جو موجود تھے ان میں سے کسی کو اپنا جانشین بنانا مقصود تھا پس امریکہ اور آستیلیا وغیرہ کی لوگوں کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس آخری آدم کی اولاد میں سے ہیں یا کہ کسی دوسرے آدم کی اولاد میں سے ہیں آپ کے سوال کے مناسب حال ایک قول حضرت موجودین ابن عربی صاحب کا ہے ہمیشہ بھی فرما رہے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں حج کرنے کے باستے گیا تو وہاں مجھے ایک شخص بلاج جس کو میں نے خیال کیا کہ وہ آدم ہے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو ہی آدم ہے اس پر اس نے جواب دیا کہ تم کون سے آدم کے متعلق سوال کرتے ہو آدم تو ہزاروں گزر چکے ہیں پر حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا وہی مسئلک ہے جو کل میں نے سائنس کے حوالے سے قطعی طور پر ثابت کیا تھا کہ آدم کا آغاز تو بہت پہلے سے ہوا ہے مٹی والا معاملہ تو ایک عرب سال پہلے کی بات ہے لیکن جب آدم جنس بنی ہے نوے انسانی جس کو کہتے ہیں اس کو بھی لاکھ سال سے اوپر گزر چکے ہیں پس اتنا محدود تصور دنیا کا کرنا جس کا قرآن کریم میں ذکرنا ہو مگر بائبل کے آیات کو غلط سمجھنے کے نتیجے میں اس تعلیم کو قرآن کی طرح ملطوب کرنا یہ قرآن کریم سے زیادتی ہے لیکن بعض دفعہ یہ لاعلمی میں ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ گناہ ہو دوسرے حوالے میں مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جیسا کہ اول میں آدم تھا ویسے ہی آخر میں ایک آدم ہے حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس دنیا کے عمر کے روز میں گویا اثر کا وقت تھا جبکہ وہ اثر کا وقت تھا تو خود اندازہ کو ہو سکتا ہے کہ اب کتنا وقت باقی ہوگا پھر فرماتے ہیں آریہ نے سوال کیا کہ اسلام کے مطابق تو دنیا آدم سے شروع ہوئی یعنی چھہ ہزار سال سے حضرت نے فرمایا یہ غلط ہے اسلام اور قرآن شریف کا یہ مذہب نہیں کہ دنیا چھہ ہزار سال سے ہے یہ تو عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے مگر قرآن شریف میں تو خدا تعالی نے آدموں کی متعلق فرمایا ہے انہی جائرن فلرز خلیفہ ظاہر ہے کہ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کے پیچھے آوے اور اس کا جانشین ہو جسے ثابت ہوتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی مخلوق تھی آدم اس کا قائم مقام اور جانشین ہوا اب یہ ایک اور لطیف معنی حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اسی آیت کریمہ سے یہ نکالا ہے جو قابل توجہ ہے فرمایا یہاں خلیفہ جو ہے یہ پہلوں کا خلیفہ بھی ہے صرف اللہ نے اپنا جانشین نہیں بنایا بلکہ اس آیت سے یہ استنبات ہوتا ہے کہ آدم خلیفہ ہے خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کے پیچھے آئے اور یہ جو مضمون ہے یہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے قطع طور پر ثابت ہے کہ خلیفہ کسی پہلی قوم کا خلیفہ کے طور پر قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے پھر تمہیں خلیفہ بنا دیا زمین میں پھر تمہیں خلیفہ بنا دیا اور پہلی قوموں کا خلیفہ ہے تو فرمایا اس سے پہلے مخلوق موجود تھی آدم سے پہلے بھی مخلوق تھی آدم اس کا قائم مقام اور جانشین ہوا اب اس تفسیر میں مضمون کو مزید کھول دیا ہے یہ نہیں فرمایا کہ آدم سے پہلے آدم انسان تھے بلکہ یہ فرمایا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم سے پہلے مخلوق تھی اور قرآن کریم کی دوسری آیات جن کو یہاں اب اس وقت دیر بحث آنے موقع نہیں ہے مگر کسی موقع پر انشاءاللہ پیش کروں گا ان آیات سے یہ مضمون اور بھی کھل جاتا ہے وضاحت کے ساتھ کہ انسان اس سے پہلے مخلوقات کا جانشین بنایا گیا ہے اور وہ مخلوقات ترقی کرتے کرتے ایسے موقع پر پہنچیں کہ جہاں آدم ظہور میں آیا اور پھر وہ زمین کا جانشین بن گیا ان کا جانشین زمین میں یعنی زمین پھر اس کے قبضے میں آگئی گویا کہ ہر وہ ترقی آفتہ زندگی کی صورت جو اپنے دور میں سب سے آخری ہو وہ اس ممانے کی جانشین ہوتی ہے اور اس طرح درجہ پہ درجہ زندگی ترقی کرتے کرتے آگے بڑھتی ہے اور جو سب سے آخری جانشین ہے وہ انسان ہے یہ معنی ہے جانشین کا ایک معنی اور خلیفت اللہ کا معنی بھی قرآن کریم میں مذکور ہے لیکن وہ مذہبی نکتہ نگاہ سے ہے بدنی پیدائش کے لحاظ سے نہیں اب خلقہ منہ زوجہا میں ہا کی جو ضمیر ہے مونس کی اسے تمام مفسرین نے نظر انداز کر دیا ہے اور ہا کو آدم کی طرف پیرا ہے اس لیے کہ بائبل نے آدم سے پیدائش کا ذکر کیا ہے اس لیے عجیز بات ہے حالانکہ اگر قرآن کریم نے آدم کا ذکر کرنا ہوتا تو لفظ نفس کی طرف من ہو کی ضمیر بھی جا سکتی تھی یہ عربی میں جائز بلکہ رائج ہے کہ نفس کو مونس بھی بیان کیا جاتا ہے مذکر بھی بیان کیا جاتا ہے اگر مذکر پیش نظر ہوتا تو قرآن کریم من ہو کہہ سکتا تھا لیکن من ہو نہیں فرمایا بلکہ من ہا فرمایا ہے نفس واحد نہیں فرمایا نفس واحدت فرمایا ہے اگر آدم پیش نظر ہوتا ہے تو نفس واحد کہنا چاہیے تھا نفس واحدت نہیں کہنا چاہیے تھا تمام مفسرین اس زوج سے مراد ہوا ہے اور ہوا کے آدم سے پیدا کی جانے کے بارے میں دو اقوال ہیں یہ وہی بات چل پڑی ہے وہ ہر جگہ زوج من ہا پیدا کیا کا مطلب لیتے ہیں ہوا پیدا کی حالانکہ من ہا سے اگر ہوا پیدا کی تو عورت سے عورت پیدا کی بنے گا عورت سے مرد پیدا کیا نہیں بن سکتا زوج یہاں مذکر ہے اور من ہا زوج آہا سے مراد ہے اس نفس واحدہ سے جو تانیس کے طور پر تھی اس سے اس کا جوڑ یعنی مرد اس کا نر پیدا کیا اس کے سوا دوسرا مانا ممکن ہی نہیں ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا سارے بائبل کے ایک تاثر کی وجہ سے بہگ گئے ہیں اور ایک غلط مانے کی طرح چل پڑے ہیں جتنی تصریریں ہیں یہاں ان سب میں یہی بات دورائی جا رہی ہے حضرت امام باقر نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ آدم ہوا کی پسلی سے پیدا ہوا ہے اگر کہ انہوں نے جو تصور پیش کیا ہے وہ اپنی ذات میں خود وہ قابل فکر ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں اور کوئی مضمون بنتا نہیں مگر اتنی پراست کا تو قطع طور پر انہوں نے اظہار فرمایا کہ یہ خیال کہ آدم کی پسلی سے نکال کر اس سے خدا نے ہوا کو پیدا کیا تھا اس کو رد کر دیا ہے تفسیر صافی میں لکھا ہے عیاشی امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا خدا نے ہوا کو کسی سے پیدا کیا دریافت سممایا لوگوں کا خیال کیا ہے ارض کیا کہ لوگ تو ہوا کو ہوا کا آدم کی پسلی سے پیدا ہونے بیان کرتے ہیں فرمایا جھوٹ ہے ہرگز پیدا نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اس کے سامنے اس کے مقابل پر رکھی غالباً اس پسلی والی حدیث کے ازالے کی خاطر اور اس کا حوالہ یہاں نہیں ہے ورنہ وہ ہمیں اس کو متعلق کافی فائدہ دے سکتا تھا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کی ایک مٹھیلی پھر اسے دائیں ہاتھ سے ملا دیا اس کے دونوں ہاتھ ہی یمین ہیں یعنی خدا کا جب دانہ ہاتھ کہتے ہیں تو مراد یہ نہیں کہ ایک دائیں ہاتھ ہے ایک بائیں ہاتھ ہے بلکہ یمین ہی کہلائیں گے اس کی ساری طاقتیں یمین ہی کہلائیں گے پس خدا نے اس سے آدم کو پیدا کیا کچھ مٹی جو بچ گئی تھی اس سے ہوا پیدا کی اب یہ جو حصہ ہے مٹی جو بچ گئی تھی یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس حدیث کی کیا الفاظ ہیں ورنہ ایک بات تو بہرحال قطعی ہے کہ پرانے آئیمہ میں سے بھی حضرت امام باقر علیہ السلام رحمت کی شان کے آئیمہ بھی پسلی سے منوان پسلی سے پیدا کرنے کا انکار کر رہے ہیں تصیر زمشکری زمشکری کی تصیر القشاف اس میں کیا کہتے ہیں وہ عام طور پر یہ قشاف جو ہے وہ کافی نسبتا زیادہ منطقی اور مدلل کتاب ہے وہ یہ ترجمہ اس کا میں پیش کر دیتا ہوں کوئی سوال اٹھاتے ہیں اگر تو کہے کہ ربط کلام کی درستگی اور شوقت تقوی کے حکم کے بعد ایسا عمر بیان کرنے کی متقاضی ہے جو تقوی کو واجب ٹھہرائے اس کی طرف اس کی طرف بلائے اور اس کی ترغیب دلائے ساری مخلوق کی نفس واحدہ سے تخلیق کس طرح تقوی کو واجب کرتی ہے یہ سوالوں نے اٹھایا لیکن مرد اور عورت کی تخلیق کا الگلہ ذکر نہیں کیا نفس واحدہ کے بحضہ فرمایا یہ نہیں کہا کہ آدم سے تخلیق جہاں وَتَّقُو وَتَّقُول اللہ کے طرف سے کی متعلق تھا آیت کا آغاز جو ہے یَا أَيُّهَا نَاسُ تَقُور رَبَّكُمْ اب ارہامکم جو مفہول ہے اس کا اس کے اوپر یہ نصب کیوں ہے تَسَارُنَ بِهِي اس کے خُزَاتَالَىٰ کے نام کے حوالے دے دے کر تم مانتے ہو اگر یہ مراد ہوتی والا ارہام اور رحموں کے حوالے دے دے کر تم مانگتے ہو تو پھر دونوں کے ایک جیسے اعراب ہونے چاہیے تھے اس لئے مفسرین یہ تصریم کرتے ہیں کہ ارہام یہاں منصوب ہے اور اگر منصوب کا مطلب ہے اس پر کوئی اور فیل وارد ہوا ہے اور وہ مفہول کا رنگ رکھتا ہے جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صفحے میں نے اٹھائے میں فائل ہوا یہ صفحات مفہول ہو گئے جن کو اٹھایا گیا تو ارہام کا تعلق کسی ایسے فیل سے ہے جو پہلے گزرا ہے وہ کہتے ہیں جہاں وَتَّقُو فرمائے گیا تھا يَا أَيُّهَ النَّاسُ تَقُو رَبَّكُمْ وہاں وَالْأَرْحَامُ اس سے تعلق رکھتا ہے اللہ کا خوف بھی کرو اور ارہام کا خوف بھی کرو یا ارہام کا تقوی کرو یہ بحث شیڑ کر تفسیر حضرت امام راضی لکھتے ہیں اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں مضمون کے اعتبار سے یہ شکل بنتی ہے وَتَّقُلْ أَرْحَامَ اَيْا أَن تَقْتَوْهَا یعنی رحموں کا تقوی کرو یعنی ان کو کاٹنا نہ یعنی رحمی تعلق قطع کرنے سے ڈرو یعنی اللہ کا ڈر تو خدا کے ڈر کے معنوں میں تو وسیطر ہے لیکن رحموں کا ڈر مرادی ہے کہ رحموں کے طرف سے نہ کہیں مارے جانا یہ رحموں کو قطع کر دو اور پھر خدا کی نراضگی کے نیچے آجاؤ مجاہد قطادہ صدی صدی ہے یا صدی ہے مجاہد صاحب صدی ہوتا ہے صدی بحاق ابن زید فراہ زجاج کی یہی رائے ہیں اس صورت میں الارحام کی نصب اللہ پر عطف ہونے کی وجہ سے ہے یعنی اتقاللہ واتقالارحام ارحام کے حقوق کے معنوں میں تقوی اختیار کرو اور رحمی رشتوں کا قطع کرو حضرت محیدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ تقوی چار طرح کا ہے خدا کے علاوہ خاص لوگوں کے لیے گناہوں سے اجتناب تقوی ہے خاص اولیاء کے لیے افعال کا وسیلہ انبیاء کا تقوی انبیاء کا تقوی اول و آف خدا ہے یہ تو اس بحث سے برہراز تعلق میں رکھتی بات کشاف میں ہے ارحام ہی ہیں جن کے تعلق میں تقوی اختیار کی جاتا ہے اور انہی کے واسطے سے سوال کیا جاتا ہے تو یہ تسالون بہی والارحام میں ارحام کو بھی سوالات کا واسطہ شمار کرتے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں انہوں نے ارحام کو تسالون بہی والارحام تسالون باللہ و بالارحام یہ معنی کیسے لیے اگر ارحام منصوب ہے تو یہ معنی تو نکل نہیں سکتے اس سے کیوں امام صاحب اس کے جائے جائے لیں کیونکہ ارحام جو ہے وہ جیسے کہ امام راضی کا فارہ گزر چکے ہم اس کو ہمیشہ منصوبی شمار کرتے ہیں تو تسالون بالارحام کا ترجمہ کیسے جائز ہوا اگر وہ منصوب ہے اور اس کا طرف اللہ پر ہے سنجھیں یہ سوال نکالیں ابن عباس سے مروی ہے کہ رحم رحم عرش سے مولق ہے جب اس کے پاس ایک صلح رحمی کرنے والا آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اس سے کلام کرتا ہے اور قطع رحمی کرنے والا آتا ہے تو اس سے چھپ جاتا ہے تو سیر بحر محیط میں یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ تسالون بہی والارحام کہ اللہ کے نام کے حوالے سے بھی مانگتے ہو اور ارحام کے حوالے سے وہ کہتے ہیں اس لئے یہ ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے عرب یہ کہتے ہیں انشدو کا باللہ وبررحم میں تمہیں خدا کے نام کی قسم دیکھ کر یہ کہتا ہوں یہ کام کرو اور رحم کے حوالے سے بھی رحم رحم رحمی رشتے کا بھی واسطہ دیتا ہوں حضور امام راضی کہتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے واسطے سے سوال کے جواز پر دلالت کرتی ہے یہاں رحم کے ذکر نہیں کرتے اس تعلق میں کیونکہ وہ اس کو منصوب جانتے ہیں اور تقوی کے تعلق میں رحم کی بات کرتے ہیں سرماتے ہیں یہ اللہ کے واسطے سے سوال کے جواز پر دلالت کرتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرے اسے پورا کرو یہ نہیں فرمایا کہ جو رحم کا حوالہ دے کر سوال کرے اسے پورا کرو باقی حدیثیں اور بھی بہت سی ہیں میرے خیال میں ہم نے یہ جو لغوی بحثیں اور اس آیت کے تعلق میں پیدا ہونے والی بعض زمنی بحثوں میں کافی وقت لگا دیا ہے اگر اسی طرح اسی بیٹھے رہے تو پھر اس رمضان میں بہت صرف چند ایک آیت ہو سکیں گے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اب میں آگے چلوں یا ایوہ ناسو تقو ربکم اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو یاد رکھیں یہاں ایوہ ناسو کا خطاب عامتو ناسو سے ہے اور یہ جو ویری وغیرہ نے استنبات کرنے کی کوشش کی ہے کہ مکی دور میں چونکہ آمتو ناسو مخاطب تھا قرآن اس لئے ان ناسو کا خطاب ہوا مدنی دور میں یہود سے اہل کتاب سے خطاب شروع ہوئے یہ درست نہیں ہے ایوہ ناس تمام تر قرآن کریم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمی نبوت کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے اور اس صورت میں بھی جو مدنی ہے اس کی پہلی آیت میں ایوہ ناس کا خطاب بتا رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی نوانسان کی رسول ہیں اور اس کو مخاطب کر کے تقوی کی طرف توجہ دل آ رہے ہیں اب یہ بحث کہ ربکم ملذی خلقکم من نفس وحدت کا تقوی سے کیا تعلق ہے یہ ہے اصل بنیادی چیز جو علماء اٹھا رہے ہیں بحث کہتے ہیں آگے وجہ بیان کی جاتی ہے تقوی اختیار کرو کیوں تقوی اختیار کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور ارہام بھی فرما دیا یہ الجن جو ہے ملذیر رزیق تو اس میں کوئی یہ الجن ہے ہی نہیں کوئی ایک بات ہے انصاف کی تعلیم ہے اور بنی نوانسان کو بین ہی برابر سمجھنے کی تعلیم ہے اور نفس واحدہ میں جہاں تخلیقی لحاظ سے انسان کا آدم ایک ہے یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے وہاں نسل اور قوم اور رنگ کی تمیز کو مٹا دیا گیا ہے اس پہلو سے تقوی کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ آیت کہ دیکھو اگر تم نے اپنے فرقوں کو ملہوز رکھتے ہوئے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کی تو خدا کا خوف کرنا کیونکہ تمہارا پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ تمہیں اس نے کوئی ایک دوسرے پر فوقیت اتانی کی ذاتی فوقیت نسلی فوقیت فوقیت صرف تقوی سے ہے تو تقوی کی جو بحث اٹھ رہی ہے تو سب سے اہم بات یہ پیش کرنی ضروری تھی کہ تقوی کرو کیونکہ تم سب برابر ہو اور اگر تم نے فرق کیا تو تقوی سے گر جاؤ گے اور رحم کا حوالہ دے کر رحموں کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ماں کے تعلقات میں بھی خصوصیت سے تقوی کرنا کیونکہ رحمی رشتے بھی تم کو برابر ایک ہی مرتبے اور مقام پر کھڑا کر دیتے ہیں پس دو حوالے ہیں برابری کے ایک جنس کا آغاز ایک ہی قسم سے ہونا ایک ہی روح سے ایک ہی نفس سے سب بنی نوانسان کا پیدا ہونا یہ توجہ دلاتا ہے کہ تم آپس میں کوئی ظلم ایک دوسرے سے نہ کرنا نائنصافی سے کام نہ لینا کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے جو تمہیں مختلف صورتیں دی ہیں یہ فضیلت کی صورتیں نہیں ہیں آخر تم ایک آدم کی اولاد ہو اور چھوٹے پہمانے پر آخر پر ارہام فرما دیا کہ رحمی رشتوں میں بھی یہی مضمون ہے رحمی رشتوں کا لحاظ رکھنا اس حوالے سے کہ ماں ایک ہے اور رحمی تعلقات میں اگر تم نے تفریق کی اور ظلم کیے تو خدا تعالی اس کو بھی پسند نہیں فرماتا دوسرے رحمانیت کے ساتھ چونکہ تخلیق کا تعلق ہے اس لیے نفس وحدہ کے ذریعے اللہ تعالی سے تعلق قائم ہوا ہے اور خدا ہی سب رحمانوں کا پیدا کرنے والا ہے اسی نے سب سے پہلے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا تھا اس مضمون سے یہ پیش نظر بات رکھنی چاہیے کہ اگر ماں کے تعلق سے تم رشتوں کا خیال کرتے ہو اور ماں کا لحاظ کرتے ہو اور ماں کی محبت ہی ہے جو باقی تعلقات میں آگے تقریم ہوتی ہے تو سب سے زیادہ محبت کا حق خدا سے ہے کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا تھا اور ایک جان سے پیدا کیا تھا اول خالق جو ہے اس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اور اگر ماں کے حوالے سے بہن بھائی ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں تو خدا کے حوالے سے بنی اور انسان کا کیوں خیال نہیں کرتے ہیں وہ بھی تو اللہ کی پیداوار ہیں اللہ کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں یہ مضمون ہے تقوی کا جو اس آیت کو تقوی سے باندھ رہا ہے اور اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبَا میں متوجہ فرما دیا کہ تمہیں پیدا کر کے خدا بھول نہیں گیا مسلسل تمہاری نگرانی کر رہا ہے تمہارے عمال یہ نگے داشت کوئی دیکھا جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ نکلے گا اگر تم خدا تعالیٰ کا خوف نہیں کھاؤگے یہاں تقوی کا معنی خوف بن جاتا ہے ایک ہے تقوی خدا کی پیشنے نظر خدا کو پیشنے نظر رکھ کر نیک عمال بجالانا انصاف کے کام کرنا اچھے عمال بجالانا دوسرا تقوی ہے سزا سے ڈرنا اور رقیبہ نے اس دوسرے تقوی کی طرف اشارہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم تو دے رہا ہے کہ نیک عمال بجالانا اللہ کے تعلق میں اس کے خوف سے یا اس کے لحاظ سے مگر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا ان اللہ کانا علیکم رقیبہ خدا تمہاری مسلسل نگرانی کر رہا ہے اور اس طورت میں اتقوی کا مطلب ہے پھر اس سے ڈرنے کی بھی ضرورت ہے اگر نہیں ڈر ہوگے تو تمہیں سزا ملے گی اس سے اگلی آیت ہے وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدُلُ الْخَبِيثَ بِالْطَيِّبِ وَلَا تَاقُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَا أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَهُ بَنْكَبِيرًا اس سے پہلے کہ ان الفاظ کی تفصیل بیان کروں لغت کے حوالے سے میں یہ بتا جانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا اس پہلی آیت سے کیا تعلق ہے وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدُلُ الْخَبِيثَ یتیموں کو ان کے اموال دو اور خبیث چیز کو لے کر طیب حادث سے نہ چھوڑ دو تَتَبَدُ الْخَبِيثَ بِالْطَيِّبِ کہ تم پاکیزہ چیزوں کی بجائے خبیث اور ناپاک اور قلی چیزیں قبول کرلو یہ درست نہیں ہے یہ ظلم نہ کرنا وَلَا تَاقُلُوا اَمْوَالَهُمْ فِي اَمْوَالَكُمْ الَا اَمْوَالَكُمْ اور ان کے اموال اپنے اموال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ انہو کانہو بن کبیرہ لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے اب یہ تب ہی سوال اٹھتا ہے کہ اس پہلی صورت آیت کا اس آیت سے کیا تعلق ہے یہ مضمون اچانک پلٹ کیوں گیا تو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ پہلے میں کھول چکا ہوں یہ آیت جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ان احتمالات کے اضالے کی خاطرائی ہے جو قدب میں پیدا ہوتے ہیں رب چھوٹ جاتے ہیں ایک دوسرے سے دشوینہ پیدا ہوتی ہیں اور مومنوں کے لیے ایک قسم کے خوف پیدا ہو جاتے ہیں اور ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مضبوط رشتوں میں باندے جائیں جو دوسرے مضامین بیان ہوئے ہیں وہ زمنی ہیں مگر تعلق یہ ہے سجنہ پہلے سے اور وہ زمنی ہونے کے باوجود گہرے تعلقات اس سے پہلے مضامین سے رکھتے ہیں اس لئے قرآن کریم کے چونکہ مضامین بہت رستوں میں یا مضامین کے تعلق کی زنجیروں میں بٹے ہوئے ہیں اس لئے ان سب کو اکٹھا پیشن نظر رکھنا بعض رفعہ انسان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اور سوال آرکھ رکھتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ پھر یہ کیوں ہو گیا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلا ایک تعلق میں نے قائم کر دیا تھا اور رابطو کے حوالے سے اس آیت کے کمزون آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ قرآن کریم متنبع کر رہا ہے کہ جنگ خدا کی خاطر جہاد کے نتیجے میں تم لوگوں کو شدید نقصان جو پہنچے ہیں کچھ غیروں کے تعلق میں تمہیں متنبع کیا جا رہا ہے کہ ان کی نگرانی کرنا اس طرح سے جو خطرات ہیں ان سے متنبع رہنا کچھ اس کے نتیجے میں تم اندرونی طور پر تمہاری آدمائشیں انہیں والی ہیں اور وہ آدمائشیں تم ایک دوسرے سے کٹیں گی اور ان آدمائشوں کی تعلیم اب شروع ہونے والی ہیں ان آدمائشوں کا مضمون کھول کر ان سے کامیابی سے گزرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے رابطو کا متوجہ سے میں بیان کیا تھا اس دگہ رحمی مضمون کے اوپر اطلاق پائے گا کہ ربط باہم کا خیال رکھنا اور آپس میں تعلقات کے وقت گناہوں کے خلاف بھی رباط کرنا ہے اور دلوں کو جوڑ کر بھی رباط کرنا ہے ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا ہے کیونکہ جنگ نے سوسائیٹی کو منتشر کر دیا ہے کئی کی قسم کی مصیبتیں ڈال دی ہیں تو رحم کا حوالہ دینے کے بعد پھر ارہام کا یتامہ کا مضمون شروع کیا ہے دیکھو یتامہ اب ایسے جنگ کی پیداوار ہیں جس کے نتیجے میں ان کا بظاہر والی وارث کوئی نہیں رہا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایک والی ان کا خدا ہے جن کے جنہوں نے جس نے تمہیں بھی اسی طرح پیدا کیا تھا جس طرح ان یتامہ کو پیدا کیا ہے اور تمہارا آغان دیکھ ہے دوسرا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یتامہ کے والدین فوت ہو چکے ہوں والد فوت ہو چکے ہوں اس کو یتیم کہتے ہیں تو یہ اتامہ کے رحمی رشتے تو ہیں ہی تمہارے اندر ان کا بھی خیال لکھنا ضروری ہے پس باپ نہیں ہے تو خدا ہے اور مائیں ہیں اور ان کے تعلق سے ان کے کچھ حقوق تم پر قائم ہوتے ہیں یہ وہ مضمون ہے جس کی وجہ سے جس کو نا سمجھنے سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت دوسرے سے بلکل کٹی ہی اور الگ پڑی ہی ہے اب اس آیت میں داخل ہوتے ہیں آتُ الْيَتْعَمَا اَمْوَالَهُمْ یتیموں کو ان کے اموال دینے ہیں کیونکہ ان کا باپ نہیں رہا یاد رکھو خدا نگران ہے اور خدا کی نگرانی کے حوالے سے تم نے ان کے حقوق ضرور ادا کرنے ہوں گے اور اگر تم اس خیال سے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ان کے اموال اپنے اموال میں ملا جولا کے کھا جاؤ گے تو یہ پھر پاک چیز کو خبیص بنانے والی بات ہے تمہارے اموال تو پاک ہیں کیونکہ میں نے دیانداری سے کمائے ہوئے ہیں ان اموال کو جب غریبوں کے اموال سے ملا لوگے تو املا یہ بات ہوگی کہ تم نے پاک اموال کو چھوڑ دیا اور خبیص اموال لے دیئے یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے سارے اموال خبیص ہو جائیں گے یہ مراد نہیں ہے کہ اموال کا ایک حصہ جو پاک تھا وہ دے کر تمہیں خبیص مال خریدہ ہے یہ تو کوئی بھی ایسا نہیں کیا کرتا نہ اس دمانے میں ایسا ہوتا تھا بدیانتی سے جب گندہ مال شامل ہو جائے تو جو پاک مال کہلاتا تھا وہ پاک نہیں رہتا تو گویا کہ تبادلہ مکمل ہوا پورے طرح پاک مال کے بدلے پوری طرح خبیص مال قبول کر لیا گیا یہ وارننگ یا تنبیح ہے جو دے دی گئی ہے وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ اِلَا أَمْوَالِكُمْ اور اپنے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کرنا کھاریا کرو اب یہ کیسی عجیب بات ہے وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ امْوَالَكُمْ بعد میں ہے اموالہم پہلے ہے وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ اِلَا أَمْوَالِكُمْ ان کے اموال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کرنا کھاریا کرو اس کے باوجود کہ اس کو یتیموں کے اموال قرار دیا گیا ہے بعد میں جو آیات آنے والی ہیں ان میں ان اموال کو جو یتیموں کے اموال ہیں ساری قوم کے اموال بھی قرار دیا گیا ہے یہ کیوں ایسا ہوا ہے کہیں ان کے مال کہیں تم سب کے مال اور اگر ساری قوم کے اموال ہیں تو پھر ملا کر کھانا اس کا جائز ہونا چاہیے مگر قرآن کریم ان باتوں سے خود بخود ساتھ ساتھ پردے اٹھاتا جاتا ہے یہاں صرف یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خبیص مال طیب کے بدلے خبیص نہ لے لو تو مراد یہ ہے کہ جب بھی تم اپنے اموال میں یتیموں کے اموال شامل کر لوگے تو تمہارے اموال خبیص ہو جائیں گے انہو کانا حوبن کبیرہ اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے یہ تو عرف عام میں جس کو ہم یتیم سمجھتے ہیں جانتے ہیں اسی حالت کا نام یتم ہے ہاں اگر حیوانوں کو ماں سے علیدہ کر دیا جائے تو عرب محاورے میں اس کی لئے بھی یتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے الگ تھلگ گھر جو جس جو کٹ گیا ہو اس کو بھی بیت الیتیم کہتے ہیں بیت الیتیم وہ گھر جس سے تعلق کٹا گیا ہو پس اس پہلو سے یتیم کے حقوق میں یہ بات بھی داخل ہو جائے گی کہ یتامہ کو الگ نہ چھوڑ دیا کرو جیسے ایسا گھر جس سے کسی کا تعلق نہ رہے کسی کا آنا جانا نہ ہو وہ لوگ جو برہراست اموال کے ذمہ دار ہیں ان کے لئے یتیم کا معنی ہے جن کا والی وارث کوئی نہ ہو خدا سے ڈرنا اللہ ان کا والی ہے اور وہ جو سوسائیٹی اس کے علاوہ موجود ہے یتیم لفظ کے معنیوں میں یہ بات داخل ہے کہ یہ مراد ہو گئی اس سے کہ یتیموں کو الگ تھلگ نہ چھوڑ دینا گویا ان سے ساتھ تمہارے معاشرتی تعلقات میں فرق آ جائے کیونکہ ان کا باپ کوئی نہیں اس لئے عربی میں ہر منفرد چیز کو بھی یتیم کہہ دیا جاتا ہے جو اکیلی چھوڑ دی گئی ہو دورتن یتیمتن دوری یتیم کا مطلب ہے انتہائی قیمتی موتی جس کی کوئی مثال نہ ہو اس لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوری یتیم کہا جاتا ہے تو یہ مراد نہیں ہے کہ لوگوں نے چھوڑ دیا اس موتی کو مراد یہ ہے کہ ایسا موتی جس کے ساتھ ملنے والا اہم شکل موتی موجود ہی نہیں یعنی تنہا ان معنوں میں ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے جسان العرب کہتے ہیں کہ یتم سست روی ہے اصل میں عربی کے جو لفظ یتم ہے اس میں سست روی ہے اور اس سے یتیم نکلا ہے مراد یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ لوگ تعلقات میں سست روی اختیار کرتے ہیں اور سرزمہری اختیار کرتے ہیں الہوب جس کو جس کو ہم نے گناہ کے طور پر اس کا ترجمہ گناہ کیا ہے کہتے ہیں یہ دراصل واشت کے معنی رکھتا ہے الاسمو والواشتو یعنی دونوں معنی اس میں پائی جاتے ہیں اس پہلو سے اس آیت میں ایک اور معنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں گناہ عظیم عام استعمال کا جو لفظ گناہ کا اسم وہ استعمال نہیں فرمایا بلکہ حوب فرمایا ہے حوبن کبیرہ سے مراد یہ ہے کہ بہت بڑی وحشت کی بات ہے جہالت کی بات ہے یہ وحشیانہ طرز عمل ہے اگر تم نے رحمی رشتوں کا خیال نہ رکھا اور ظلم کیے ایک دوسرے کے اوپر یا سوسائٹی کا خیال نہ کیا تو تم خدا کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ شمار ہوگا انہو کانہ حوبن کبیرہ جہاں یتیموں کے مال کے حوالے سے حوب کا لفظ استعمال ہوا ہے تو سوسائٹی کا میں نے جو ترجمہ کیا ہے مراد یہی ہے کہ سوسائٹی میں اگر یتیموں کو بحال چھوڑ دیا جائے تو ایک وحشیانہ حرکت ہے انسانی تقاضوں سے گری ہوئی بات ہے اور بہت ہی بیانت غیر انسانی حرکت کیوں کہہ دیں گے وحشیانہ حرکت کہتے ہیں یعنی حضن بھی مراد ہے غم اور واشت بھی کہا جاتا ہے تو حوبن کبیرہ حضن کے معنوں میں یہ بنے گا کہ یہ بات بہت ہی غم کی بات ہے بہت بڑی غم اور فکر کی بات ہے کہ تم ایتی حرکت کرو اس ساری لوگوی بیسے ہیں جو بہت لمبی چلا دی ہیں مفسرین نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ہے قرآن کریم کے مطالب پر غور کرنے کے لئے ایک بحث جو ضروری ہے اس میں پیش کرنے والی وہ یہ ہے کہ یتیم لفظ کا اطلاق کس مدت تک انسان پر ہوتا ہے حضرت امام راضی نے یہ بحث اٹھائی ہے حضرت ابن عباس سے ایک خط کے ذریعے پوچھا گیا کہ یتیم کی یتیمی کب ختم ہوتی ہے انہوں نے لکھا کہ شعور اور بلوغت کے اثار ظاہر ہونے پر یتیمی ختم ہو جائے گی بعض روایات میں ہے کہ آدمی کہ جب داڑی نکل جائے تو یتیم نہیں رہتا ابن عباس کہتے ہیں کہ یتیم کا لفظ بلوغت کے بعد بھی اس وقت تک اطلاق پاتا رہے گا جب تک اس پر پختگی کے اثار ظاہر نہ ہو یہ جو لفظ پختگی ہے یہ اس لیے ہے کہ قرآن کریم نے یہ تاماہ کے اموال کو ان کی طرف لٹانے کیلئے شرط رکھی ہے کہ وہ بالک بھی ہو جائیں اور عقل پختہ ہو چکی ہو ان میں تم پختگی کے اثار دیکھو یعنی اپنے فیصلے خود کر سکتے ہوں اپنے اموال پر ان کو پوری طرح اموال کو استعمال کرنے اور حفاظت سے استعمال کرنے کا حلیقہ آ چکا ہو تو اس لیے یتیم کی تعریف میں صرف دھاڑی نہیں ہے یہ عورت کا حیث کے ذریعے جوانی کے علامت ظاہر کرنا نہیں ہے بلکہ اخلی پختگی بھی اس میں ساتھ شامل فرما دی گئی ہے بعض مفسرین جہاں تک نوزول شان نوزول کا تعلق ہے یہاں تک بھی گئے ہیں کہتے ہیں یہ آیت دراصل غطفان کے ایک آدمی کے بارے میں اتری تھی اب دیکھیں کسی عجیب بات ہے اتنا عظیم و شان مضمون ہے اتنا وسیع اور ایک بڑی عام حالت سے تعلق رکھتا ہے لیکن شان نوزول کے شوقین اس کو غطفان کے ایک شخص کے ساتھ باندھ رہے ہیں میں نے کہا اس وقت مجھ سے میرے ساتھ بیٹھ کے یہ جو ایک ہی مضمون کے حوالے بار بار آ رہے ہیں ہر لغت میں کسی دفعہ بھی میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ سب کو پیش کرنے کے ضرورت نہیں اب اتنے بڑے ذتے میں سے مجھے نکالنا پڑ رہا ہے کہ شاید کوئی نئی بات آئے تو یا تو وہاں نشان ڈالنے کے مل کر تاکہ جہاں نشان ہے صرف اسی بات پر آگے ذکر کر کے آگے چلے جائیں ورنہ جب میں پڑھتا ہوں تو ہر تصیر کے حوالے میں وہی باتیں بار بار آ رہے ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں مجھے آگے سے مرتب کر چکم کہ سب کو پڑھتا ہوں مجھے آگے کی پڑھتا ہوں مجھے آگے کیا تھے مجھے آگے کیا تھا تفاثیر میں تو اس کے سوا کوئی اور بحث مجھے نہیں ملی کہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کل انشاءاللہ کل کی آیات میں میں کوشش کروں گا کہ جو زائد حوالے تقرار والے ہیں وہ پہلے ہی نکال دیے جائیں تاکہ وقت درست کے دوران آپ کا وقت دیا نہ ہو حضرت مسیح مولی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے طرز بیان سے ایک اور نقطہ بہت عرفانہ نکالا ہے آپ فرماتے ہیں یہاں مراد یہ ہے تم اچھی چیزوں کے عوض میں خبیص اور زدی چیزیں نہ دیا کرو یہ جو لفظ بولا گیا ہے حالانکہ مضمون تو واضح ہے کہ اگر تم ان کا مال کھاؤ گے تو تمہارا مال بھی جندہ ہو جائے گا مگر طرز قلام اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ یہ مضمون کو عام کر دیا جائے یعنی جس طرح دوسروں کا مال دبا لینا نجائز ہے جیسا کہ یتیموں کا مال دبا لینا نجائز ہے اسی طرح خراب چیزیں بیچنا یا اچھی کے عوض بری دینا بھی نجائز ہے یعنی یہ جو طرز قلام اختیار کی گئی ہے اس نے اس مضمون کو عام کر دیا ہے اور دوسرے کا مال دبا لینا جیسے گنا ہے اسی طرح یہ بھی گنا ہے کہ بری چیز بیچ کر اچھی چیز دی جائیں اور جب بری چیز بیچ کر تم اچھی لیتے ہو تو وہ مال جو ہے وہ تمہارا خبیص مال ہے کیونکہ مال جو لے رہے ہو اس کی قیمت دینے والے مال سے وابستا ہے اگر وہ مال گندہ ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اچھا مال لے لیا برا مال دے کر مراد یہ ہے کہ تم نے خبیص مال لیا ہے تمہارا جو سعودہ ہے وہ تمہارے لئے لئے اکرام دے ہیں اس کی تشریح دوسری جگہ حضرت خلیصم سے اول کہاں یوں ملتی ہے جو مال ان کا ہے وہ تمہارے لئے حرام اور خبیص ہے یعنی جب تم کوئی مال ایسے بے جات تصرف سے لیتے ہو تو یہ بے جات تصرف اس کو خبیص بنا دیتا ہے اپنی ذات میں جو یوچیموں کا مال سا ان کے لئے تو وہ خبیص نہیں ہے بارہال اس کا خبیص بننا ان معنوں میں ہے کہ تمہارا تصور تصرف نجائز ہے آگے آگے پھر وہ دوسری آیت شروع کر دیتے ہیں حضرت مسلم موت کے حوالے میں میرے خیال ہے سرعزت یہی بہت کافی ہے اس آیت کے متعلق اب اگلی آیت پر چلتے ہیں اس کے بعد آیت کونسی ہے تیسری آیت چوتھی آیت چوتھی آئے گی نا وَإِنْ خِفْتُمْ وقت ہو جو گئے اچھا جی باقی انشاءاللہ پھر کل آج کے لئے میں ایک لحاظ سے معذرت خواہ ہوں کہ جو دتھا میرے ہاتھ میں ہے حوالوں کا میں نے جو حضایت کی ہوئی ہے کہ ہر مفسر کے کچھ جو حوالے ہیں وہ الگ الگ پیش کرو اس کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھ کر جو تقرار ہے اس کو چھوڑ دوں گا اور جو نئی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا مفسرین کے حوالے سے لیکن کیونکہ دوسری باتوں میں بہت زیادہ وقت خرچ ہو گیا اس لئے مجھے وقت نہیں مل سکا کہ پہلے دیکھ کر ان کو الگ الگ کر سکوں کل انشاءاللہ ایسی تقراروں پر وقت نہیں خرچ ہوگا جہاں تک میری کوشش ہوگی اور ہم تھوڑے وقت میں زیادہ آیات پر انشاءاللہ بات کر سکیں گے اب اس کو آپ کی ذمہ داری ہو ٹھیک ہے تو اور بات تو نہیں تھی کہ میں نے کل کہی تھی کہنے والی اور رہ گئی جو آج وہ ٹیموتی کا حوالہ ہو گیا ٹھیک ہاں ایک اور بات میں نے کہی تھی مگر اس کے لئے جہاں موقع نہیں ہے وہ بعد میں کہیں موقع آئے گا تو پیش کروں گا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جستہ عورت کا حوالہ ملتا ہے اور ایک تدریجی مضمون ہے جو بیان ہو رہے مسلسل اسی طرح احکامات کا مضمون بھی ہے اور بہت ہی پلت ارتقائی مضمون ہے کہاں سے احکامات شروع ہوئے ہیں پہلی قوموں کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے لیکن یہ اس ایک آیت کے حوالے سے بیان نہیں ہو سکتا آئندہ جہاں موقع آئے گا میں نے مضمون کٹھا کر لیا ہے یہ حوالے انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے رہ لوں گا باقی پھر کرتی ہے اب آج آپ نے وقت لینے مجھ سے کیونکہ اگر میں اکیلہ بیٹھا تو زیادہ وقت لگ جائے گا آپ کی مضم سے جلدیت ہی کام ہو جائے گا ٹیک ہے اسلام علیکم وآمت اللہ اب ہم انشاءاللہ نماز کے لیے اس پر سابق سنتے پڑھ کر میں آجاتا ہوں سنتے پڑھ کریں